السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دب اکرام کافی دن پہلے حکیم محمد شہزاد منحاس صاحب نے کافی سے نسخے بیجے تھے تو پھر بیچ میں کچھ وقفہ آگیا کچھ یہ نٹ کا مسئلہ بھی رہا تو حکیم محمد شہزاد منحاس فرام لاہور انہوں نے نسخہ بیجا ہے ایک بہت ہی عالی قسم کا تلہ ہے اور یہ تلہ ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ بنا لیں گے تو آپ کو کسی اور تلے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کے مطبع میں صرف یہ ایک تلہ پڑا ہو تو یہ ہر قسم کی کمزوری اور مسائل پر یہ بڑا اچھا سکارزالٹ ہے تو حکیم محمد شہزاد صاحب سے آپ مزید اس کے بارے میں کچھ سوال جواب کرنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھنے کے بجائے آپ ان کے نمبر پر ورس ایپ کریں میں آپ کو ان کا نمبر بتاتا ہوں 0-315-845-67-65 دوبارہ سن لیں انگلش میں 0-315-845-67-65 حکیم محمد شہزاد منحاس فرام لاہور تو سنے جی نسخہ تلے کا تلوں کا تل خود نے کروانا ہے تل سیاہ لینے ہے ان کا آپ نے خود آئیل نے کروانا ہے ایک کڑو خود ساہتا اکر کرا ایک نمبر لینا ہے موٹا ساس اچھی کونٹی کا فریش ہو یہ لینا ہے آپ نے 20 گرام رتن جوت 10 گرام کچھلا 20 گرام خرطین مصفہ 30 یعنی 30 گرام بھیر بوٹی 40 گرام تخم حرمل 20 گرام یعنی 20 گرام لونگ ٹوپی والے 50 گرام 50 گرام کٹ تلخ کٹ تلخ لینی ہے 30 یعنی 30 گرام یہ میں انگلش میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ 20 اور 30 کا پتہ نہیں چلتا تو ادھر آپ سمجھ لیں کہ کونسی سیسی کا وصل کتنا ہے مائی خورد 30 30 گرام مغز جیفل 50 گرام کائفل 30 گرام یعنی 30 گرام جلوطری 50 گرام مالک انگنی 25 گرام علیچی کلان 50 گرام دارچینی 50 گرام ان تمام اجزاء کو ہلکہ ہلکہ کوٹ لیں اور دھائی کلو پانی میں ان کو ڈال دیں رات بھار یہ اس میں پڑا رہے اگر 24 گھنٹے بھی پڑا رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو صبح اگر رات بھار پڑا رہے صبح آپ نے اس کو نرم آج پر اس کو پکانا شروع کرنا ہے تو جب پانی تقریباً آدھا کلو رہ جائے یا تین پہ پانی رہ جائے تو اس کو چولے سے اتار کے اس کو آپ نے چھان لینا ہے ہاں تو اس میں جب پانی آدھا کلو رہ جائے تو اسی میں تینوں کا تیل ڈال کر دوبارہ پکانا شروع کریں تو اس وقت جب دوبارہ پکانا شروع کریں گے تو اس کا جو پانی ہے وہ جل کے خوشک ہو جائے گا صرف تیل رہ جائے گا اور تیل میں پھر وہ جڑی بھوٹیا بھی جلنا شروع ہو جائیں گی تو جب جڑی بھوٹیاں جل جائے اور پانی خوشک ہو جائے تو اس کو اتار کر چھان لیں اب آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور پھر آپ نے ایک چھتر تھور ہوتا ہے چھتر تھور اس میں ایسے پورے پورے پتے ہوتے ہیں ایک پتے سے پتہ نکلتا ہے پتے سے پتہ نکلتا ہے وہ ایک پتہ اس کا لینا ہے یعنی ایک چھتر لینا ہے اس کا اور اس کو ٹکل ٹکلے کر کے آپ نے اس تیلوں کے تیل میں ڈال دینا ہے تیلے کے اندر اور اس کو دوبارہ نرم آگ پر پکانا ہے جب یہ چھتر تھور کا جو پتہ ہے اس میں جل جائے تو اس کو دوبارہ چھان لیں یہ آپ کا تلہ تیار ہے اور یہ بہت ہی اکثیری اور نیاب تلہ ہے ہشفہ اور سیون کو بچا کر چار سے پانچ کترے یہ روزانہ رات کو استعمال کروائیں بطور تلہ بہت بہتری نسکرزنٹ ہے اور یہ تلے کے اور فائدے بھی ہیں کمر کا درد ہو تو کمر پر تھوڑا سا تل لگا کے یہ مالش کریں یہ کمر کے دات کو بھی ٹھیک کرے گا اگر کہیں پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو وہاں بھی لگا کے مالش کریں بہترین یہ پین کلر ہے اگر بدل کا کوئی حصہ سوک گیا ہو اس آرگن میں خون نہیں جا رہا کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی فالج ہوا ہے یا کسی بھی اور وجہ سے مثلا بازو سوک گیا یا ٹانک سوک کے کمزور ہو گئی ہے تو اس پر آپ کی اسی تیل کی آپ نے مالش کرنی ہے تو اس آرگن میں اس عزب میں خون کا دوران بھڑ جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ اپنے سائز پہ نارمن آ جائے گا اس عمل میں دو سے تین مہینے بھی لائے جاتے ہیں لیکن یہ اس لیے سے آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ کثیر الفوائد یہ تیلہ ہے اس کو ضرور بنا کے اپنے مطلب میں رکھیں اور حکیم محمد شہزاد منحاس ہمارے بہت ہی پیارے اور قابل طبیب ہیں اور ان کے لئے خصوصی دعاوں کی ترخواست ہے اس کے ساتھ اجازت وصلاو